خن سے دودھ بہانے لگ گئیاں یمنا نتی تو لگے دودھ کی نتیاں لگ بگ ساریک بناوٹ میں ایک جیسی پانچ دیسی گوونس جو پانچ کی پانچ سیل کے لیے اویلیبل ہے اور ایک شاندار قیمت کے اندر ہے ان سبھی گائیوں کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں جانکاری دوں گا اسی ویڈیو میں آپ انتظر تک ویڈیو کو جرور سے دیکھئے گا نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں فارم ٹوک اور میں جیپال سنگھ رہا تھوڑ ہر گھر دیسی گوونس ہر خونٹے دیسی گوونس اس مہم کو پھرا کرنے کے لیے پانچ سوپر کوالیٹی کی دیسی گوونس جو سیل کے لیے اویلیبل ہے ان میں فرسٹ لیکٹیشن سے لے کر تھرڈ لیکٹیشن تک کی اور چودہ لیٹر سے لے کر سولہ لیٹر تک کی دو چھمتا کی گائیں ہیں سبھی کی سبھی آپ کو آج ایک ایک کر کا شوکیش کروں گا انت تک ویڈیو کو دیکھئے اور اگر آج آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب بھی جرور سے کر لیں ساتھی نزدیک دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریگولر ملے یہ جو پہلے نمبر پر گائے آپ دیکھ پا رہے ہیں پہلے ہی بھیانت کے اندر ہے اور دو مینے کی پریگننٹ ہے آپ اس کی یہاں وزیٹ کر کر پریگننسی چیک کروا سکتے ہیں تھرڈ لیکٹیشن میں اس کی مدر کا ملک ریکوڈ سولہ لیٹر سے ادھیک کار آئے اس میں بڑا ہمپ ہے اور سندر پتلی جالر ہے کرو لیے وے پٹھے کی چوڑائی اور شیپ ہے کافی سندر ہے پونچ کی بناوٹ بیترین ہے سبھی گائیوں کو پوون کمار جی سیل کے لیے ابلیوک کروا رہے ہیں جو ویلیج نائنٹین جیڈ ڈسٹرک شری گنگانگر راجستان کے رہنے والے ہیں دوسرا نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں دونوں میں سے کسی بھی نمبر پر سمپر کر کے سمپر جانکہ ہی لے سکتے ہیں یہ جو دوسرے نمبر پر گائی دیکھ رہے ہیں سیکنڈ لیکٹیشن میں ہے اور بیس دن بھیانے میں سیش بچے ہیں پندرہ سے بیس دن لے گی چودہ لیٹر سے ادھیک کی اس گائی کی دودھ چھمتا ہے یہ تیسرے نمبر پر گو ماتا آپ دیکھ پا رہے ہیں تھرڈ لیکٹیشن میں ہے یہ تیسرے بیانت کے اندر ہے اور بیانے میں لگ بگ تیس سے پینتیس دن ایک مہنے کے آس پاس ڈیو ہے اسی ایک مہنے کے اندر اس گائے سے ایک بڑے اچھے سائز کے اڈر کی امید بھی کی جا رہی ہے سولہ لیٹر سے ادھیک کی دودھ چھمتا ہے اس گائے کی پچھلے بیانت میں تیرہ لیٹر دودھ دیا ہے اس بار پندرہ سے سولہ لیٹر یہ اچھی پروریس سے گائے سولہ لیٹر سے ادھیک بھی دودھ چھمتا ہے اس بیانت میں آل سیل کر سکتی ہے پہلے بیانت میں بھی بارہ لیٹر سے ادھیک دودھ دیا تھا اور دوسرے بیانت میں تیرہ لیٹر سے چودہ لیٹر تک کی چھمتا رہی ہے آپ کو یہ گائے کیسی لگی کمنٹ جرور سے کیجئے گا اب بھی گائے چوتھے نمبر پر آپ دیکھ پا رہے ہیں سیکنڈ لیکٹیشن کی ہے یہ ہے دوسرے بیانت میں اور بیس سے پچیس دن بیانے میں شیش بچے ہوئے ہیں چودہ لیٹر سے ادھیک کی اس گائے کی بھی دودھ چھمتا ہے سبھی گائے میں آپ کو ایک ایک کر کر چلا کر بھی دکھا رہا ہوں لیکن پھر بھی آپ یہاں ویجٹ کریں ویجٹ کر کر گائےوں کو دیکھ پرک کر خریدیں یہ پانچوے نمبر پر اچھے بوڈی سٹیکچر میں گائے ہیں بڑا ہمپ ہے اور پتلاہ لمبا جھالر ہے سندر نابی کا شیپ ہے اور پونچھ لمبائی لیے ہوئے ہیں سیکنڈ لیکٹیشن میں یہ گائے دوسرے بیانت کے اندر ہے اور بیس سے پچیس دن یہ گائے بھی بیانے میں لے گی چودہ لیٹر سے ادھیک کی اس گائے کی بھی دودھ چھمتا ہے سبھی گائےوں کی دودھ چھمتا آپ جنرلی چودہ لیٹر سے ادھیک کی مان سکتے ہیں پہلے نمبر پر جو فرسٹ لیکٹیشن کی گائے میں نے دکھائی ہے پہلے بیانت کی جو گائے دکھائی ہے اس کی مدر کا ملک رکوڈ سولہ لیٹر سے ادھیک کار آئے تو اس سے پہلے بیانت میں گیارہ سے بارہ لیٹر دودھ چھمتا کی امید کی جاز رہی ہے آپ کو یہ گائے کتنی دودھ چھمتا کی لگی ہمیں کمنٹ جرور سے کر کر بتائیے گا اور ان پانچوں میں سے آپ کو سب سے بہترین گائے کونسی لگی وہے بھی جرور سے کمنٹ میں لکھیں ان کی قیمت آپ کے شاہر شیئر کر دوں پون کمار جی نے ان سبھی گائیوں کی قیمت پانچ کی پانچ گائیوں کی قیمت دو لاکھ روپے ڈیمانڈ کی ہے یعنی کی ایوریج ایک گائے کی قیمت چالیس اجار روپے رہتی ہے لیکن یہ فکس پرائز نہیں ہے آپ الگ الگ گائے کی الگ الگ قیمت بھی جاننا چاہیں تو بھی آپ سکرین پر منشن کیے گئے نمبروں پر سمپرک جرور سے کر لیں یا ویجٹ کر کر گائے کو اچھے طریقے سے دیکھیں پرکھیں اور ان کی پرگننسی جرور سے چیک کروا لیں دھنے بات دوستوں